اسلام علیکم میں سفیان ارشد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹروتھ یوٹیوب چینل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک ایسے فتنہ سے اگاہ کرنا ہے جو ہمارے اندر ناسور کی طرح چڑھیں گار چکا ہے اور ہم اسے قبول کر چکے ہیں اور وہ فتنہ ہے سود کا فتنہ ہمارے بینکوں کا نظام اور ہماری حکومتوں کے نظام تو سب سود پر چل ہی رہے ہیں لیکن اب عام لوگوں کو بھی اس میں اس طرح دکیل دیا گیا ہے کہ وہ سود کو سود سمجھتے ہی نہیں اور اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور اس نظام کو رائج کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے قسطوں کا کاروبار اور یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے روکنا ناممکن کے قریب تا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ بہت ہی سادہ ہے جو یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کو اس میں منافع بہت زیادہ ہے یہ واحد کاروبار ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں زیرو پرسنل رسک ہے اور جو قسطوں پر چیزیں ہریتے ہیں وہ وقتی آسانی کو زیر نظر رکھتے ہیں اور ان کو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے سٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس سے انسان کا اللہ پر توقل ہی حتم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نقصان کا تو اندیشہ ہی نہیں سود کیا ہے سود اس منافع کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی اصل قیمت سے زیادہ وصول کیا جائے لیکن ہمارے علماء حضرات کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اسے جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک چیز نگت میں سو روپے کی ہے تو ادھار میں ایک سو دس کی حریبنا یا بیچنا جائز ہے میں پاکستان کے ایک سکالر جو نوجوان نسل میں بہت مقبول ہیں جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں لیکن قسطوں کے معاملے میں ان کا منطق بے بنیاد ہے انجینئر صاحب آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک موٹر سائیکل کوئی کمپنی آپ کو قسطوں پر بیس ہزار روپے کے ساتھ ساٹھ ہزار روپے کا دیتی ہے جبکہ اس کی اصل قیمت چالیس ہزار ہے جو نگت قیمت ہے تو وہ درست ہے کیونکہ جتنی دیر آپ قسطیں مکمل ادا نہ کر دیں آپ مالک نہیں اور وہ کمپنی آپ سے اس موٹر سائیکل کا قرائعہ وصول کر رہی ہوتی ہے جو قیمت وہ آپ سے اضافی وصول کرتی ہے انجینئر صاحب آپ یہاں منطق ہی بات کرتے ہیں تو برائی کرم تھوڑا منطق کا استعمال بھی کریں کہ نقد قیمت چالیس ہزار کی موٹر سائیکل آپ نے ساٹھ ہزار روپے قسطوں کی مد میں حرید لی دو سال کے اصحاب میں آپ اس کی قسطیں مکمل کر دیتے ہیں یعنی بیس ہزار روپے آپ نے اس موٹر سائیکل کا قرائعہ ادا کر دیا اور اب دو سال کے بعد کیا وہ موٹر سائیکل نہیں رہ جائے گی یا اس کی قیمت چالیس ہزار بھی رہ جائے گی حالانکہ بیس ہزار تو ہم نے اسے چلانے کا قرائعہ ادا کر دیا ہے باقی چالیس ہزار میں تو ہمارے پاس نئی موٹر سائیکل ہونی چاہیے لیکن اب موٹر سائیکل کی قیمت بیس ہزار روپے رہ جائے گی آپ کا قرائعہ والا منطق تو یہاں فیل ہو جاتا ہے اگر آپ کے منطق کے مطابق دیکھا جائے تو ہمیں دو سال کی قسطیں مکمل ادا کرنے کے بعد کمپنی کو پھر چاہیے کہ وہ نئی موٹر سائیکل دے کیونکہ اسے استعمال کرنے کا قرائعہ تو ہم نے اسے ادا کر دیا ہے اور اب چالیس ہزار جو ہم نے اسے دیئے ہیں اس میں تو ہمیں نئی موٹر سائیکل ملنی چاہیے ہم نئی موٹر سائیکل کے حق دار ہیں برائے کرم اس طرح کی منطق بتا کر عوام کو اس سود کے فتنہ میں اور نہ ہو جائے بلکہ تھوڑا سا گروہ فکر کریں یہ وہ آخری دور ہے جس میں ہم سود کو سود سمجھتے ہی نہیں اور اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں میری وام سے بھی گزارش ہے کہ وہ وقتی آسانی اور فائدے کے پیچھے دور کر اپنی آخرت کو حراب نہ کریں اور اس فتنہ سے باہر نکلیں اللہ ہم سب کو سرات مسکم پر چلائے آمین